اگر آپ دیکھ رہے ہیں ہلتی پاکستان ویب ایک سٹیمنگ آج ہم موجود ہیں نور ٹانس مباد میں جہاں ایک سیشن منقعت کیا گیا خالد مقبول بھائی نے داریکلی پبلک سینٹریکشن کیا اور ڈسکیشن کیا اسی حوالے سے یہاں سینٹرل کمیٹی کے اتداران موجود ہیں ایکس چیئرمن سینٹرل ریان حشبی بھائی موجود ہیں اور یہاں کے ایجوکیشنلسٹ انجینئرز اور دکٹرز موجود ہیں آئے چلتے ہیں ہم لوگ یہاں پر ان کی ویوز لیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آج کا پرگرام کیسا رہا اور کیا ڈسکیشن ہوا اور اس کا کیا کونکلیجن ہے سلام علیکم بھائی دیو آگم سلام کیسے رہے ہیں بھائی جیسے تھے ایکشل آج جو پرگرام تھا اس کے بارے میں آپ کی کیا ویوز تھا آج گریجویٹ فورم کا ایک پرگرام منقض کیا گیا ہے جس میں بل عموم ڈاکٹرز انجینئرز پروفیشنلز سوشل ورکر موجود ہیں جس کا انعقاد نورت آزباباد ٹاؤن نے کیا جو کہ ایمکیوم پاکستان کا حصہ ہے اور گریجویٹ فورم کی کلائبریشن میں کیا جس میں خالد مقبول صدیقی بھائی جو کہ ایمکیوم پاکستان ہے وہ تشریف لائے اس میں بنیادی طور پر پاکستان کو جو لاحق مسائل ہیں اور کراچی کا ان کے ساتھ براہ راست جو کنیکشن بنتا ہے اور کراچی میں رہنے والے لوگوں کو اس کی اصلاح کے لیے جو تگو دو کرنی ہے اس پر تبادلہ خیال کیا گیا لوگوں نے سوال بھی کیے اور خالد بھائی نے دعوت بھی دی کہ ایمکیوم کا وہ ویجن جو کہ پاکستان کی سلامتی یقجیتی اس سے کام کے لیے ہے اس کے لیے مل کر کام کریں آنے والا جو وقت ہے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے اس کے بارے میں آپ کی کیا ویوز ہیں اور ماسلہ آپ جیئرمن سینٹرل رہے ہیں بہت اچھے طریقے سے اس علاقے کو جانتے ہیں اس کی تمام حالات کو جانتے ہیں تو آپ ینگ سٹرل کو بھی ایک میسیج دیجئے اور آنے والے وقت جو آ رہا ہے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے اس کے حوالے سے آپ کی کیا ویوز ہیں میں یہ کہوں گا ڈاکٹر زیہ آپ جیسے جتنے بھی نوجوان ہیں جو فلاہ و محبود کا کام کر رہے ہیں آپ بھی ڈاکٹر صاحب ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ دور سے بیٹھ کر تماشیبین کی طرح نہ دیکھیں اپنا حصہ ڈالیں جو مناسب سمجھیں جس پولٹیکل پارٹی کا بھی میں کہہ رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اب ایمکیم کے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں ایزا پروفیشنل کے سب سے بہترین پاکستان کے حصہ کام کا فارمولا ہے مینیفیسٹو ایمکیم پاکستان کا ہے مشکل کام ہے کیونکہ ایمکیم جس جبر کا شکار رہی ہے تو لوگ حراسہ ہیں خائف ہیں ڈرے ہوئے ہیں ڈرنا نہیں ہے اگر اپنا حصہ دینا ہے تو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے آپ جیسے نوجوانوں کی ضرورت ہے دور سے بیٹھ کر تماشیبین نہ بنیں اپنا حصہ ڈالیں مطلعہ آپ بھی یہ کہنا سارے گھبرانہ نہیں ہے گھبرانہ نہیں ہے لیکن ہم پریکٹیکل ہی کہہ رہے ہیں ہم کیونکہ گھبرانہ نہیں ہے ہم فیس کر رہے ہیں تمام چیزوں ہمارا سب سے بڑا علمی ہے یہ کہ کیریئر کاؤنسلنگ کی بہت زیادہ کمی ہے اور میں اکثر آپ کو دیکھتا ہوں ہم لوگ ساتھ بھی کولیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں اکثر پرگرامز میں آپ سرے فیرس نظر آنا تو نوٹ نازمہ بات میں پرگرامز کو ارینز کرنے میں اور یوت کو بسکلی امپاور کرنے میں اور بہت ساری چیزوں میں تو اس حوالے سے کیریئر کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے اس کے حوالے سے کیوں کوئی سٹرٹیجی نہیں ہے ساری سٹرٹیجی ہے گھر کا کام ہے کیا اس بچے کے پیرنٹس نے کبھی پوچھا کہ بیٹا تم پانچ سال کے بعد کیا بننا چاہتے ہو یہ تو پیرنٹس کے بھی کیریئر کاؤنسلنگ کی بھی ضرورت ہے یہ پیرنٹس جب تک بچوں کے اوپر نظر نہیں رکھیں گے اس وقت بہتر نہیں ہو سکتا دوسری چیز یہ ہے جب لوگ صبح اٹھنا شروع کر دیں گے یہ جو بارہ بجے سو کر اٹھنے کا معاملہ ہے اور گھٹکے کھانے کا معاملہ ہے یہ ختم کرنا پڑے گا نا رات کو دو بجے تک بیٹھ کے ہوتل میں کیا کر رہے ہوتے ہو بھائی تمہارے پاس فالتو ٹائم ہے جبکہ حدیث ہے اور بلکل واضح طور پر ہے دین اسلام صبح کو رسک دروازے کھلتے ہیں آپ سمجھ جائیں کہ جو لوگ صبح نہیں اٹھتے دیر سے اٹھتے ہیں وہ نکمہ ناہل ناکارہ لوگ ہیں ان سے اپنا آپ کو فاصلہ رکھے دور کر لیں یا تو ان کو صحیح کر دیں یا ان سے دور ہو جائیں نوجوانوں کے لئے یہ میسیجیں پہلے صبح کو اٹھنا تو سنگو کر رہا ہو اس کے بعد بڑی 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 باتیں کرنا اس کے بعد کام کرنے کے قابل ہو گئے اچھا اب بھی آپ ایک اور سیز ریان بھئی آپ صبح کتنے ہو جائے اٹھتے ہیں میں فجر کے وقت اٹھتا ہوں صرف دو گھنڈے سوتا ہوں اور اس کو اگر تذیق کرنی ہے تذیق اس طرح کر سکتے ہیں کہ فیس بک کے پر جو لائکس ہیں وہ صبح کو فجر کے وقت ہوتے ہیں یعنی کہ آج کل فجر ہو رہی ہے تقریباً پانچ بجے سارے پانچ بجے لیٹ ہو رہی ہے تو اپروکشمیٹلی سارے پانچ سے چھ بجے کا ٹائم ہے اس میں میرا لائک ہوتا ہے فیس بک پیچ کے پر اس کی تذیق کر لیے گا لیکن آخری لائک ہوتا ہے تین بجے کا بھی یعنی کہ تین سے لے کر ساڑھے پانچ تک میں سوتا ہوں اپروکشمیٹلی اور اس کے بعد اٹھ جاتا ہوں تشتری میں نہیں ملتی یہ چیزیں اپنے آپ کے نیند کو قربان کرنا پڑتا ہے اس کے بعد چیزیں ملتی ہیں ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت موجود ہیں نورٹ نظمبات ریزیڈنس کمیٹی کے چیرمن اور بہت شفیق شخصیت ون کمانڈر سلیم شاہ صاحب سلام علیکم سر آج کے پرگرام کے بارے میں آپ کی کیا بھی ہوئی پہلے بھی ہونے چاہیے تھے خیل ابھی ہوا ہے بہت اچھی بات ہے یہ مشتقل پرگرام ہوتا ہے بچوں کی تربیت کے لیے ہمیں پڑے لکھیں نوجوان چاہیے کمام بچوں سے یہ ہے کہ بھائی فضی کے نماز پڑھو صبح نہیں سو کوشش کرو کہ رات کو جلدی سو یہ بچے یہی لوگ ہمارے میمار ہیں انہی کو منسٹر بننا ہے انہی کو سب کچھ بننا ہے یہ چاہے کالباز کریں چاہے تالیب آسل کریں ڈاکٹر بنیں لیکن قانون نے قدلت جو ہے اس کے اوپر اس کو اپنائیں اس کے حساب سے چلیں کہ رات کو سونا ہے دن کو جاگنا ہے پچھ کی نماز پڑھ کے پھیل جاؤ یہ حدیث ہے تو میں سب بچوں سے یہ کہوں گا کہ بیٹا کوشش کرو حمد کرو اور صبح اٹھو اور اپنے کام کی کام قادمیں پڑھنا لکھنا پھیل جاؤ بلکل جب دنیا سے مقابلہ کر سکتے ہیں آپ تینکیو تینکیو اور شکسیت موجود ہیں بسیکلی نوٹ نام زمباد کی بہت نون شکسیت ہیں جناب زویب صاحب ساون ایکو سیر آج آپ پرگرام میں تشریف لائے آپ کی کیا ویوزیں اس پرگرام کے حوالے سے دیکھیں میں سب سے جو ضروری اور اہم چیز ہے وہ ہے تعلیم اور تربیت جس کا فقدان ہے میں بچوں کو جب دیکھتا ہوں تو بہت دکھ ہوتا ہے اگر تعلیم نہیں حاصل کریں گے تربیت نہیں کریں گے ہم بچوں کی تو بہت مشکل ہے آنے والے وقت میں ہم سربائیو کر سکے جو انٹرنائشنل بین لقوامی اور ملکی صورتحال ہے ایسے میں بہت ضروری ہے اور تمام سیاسی جماعتوں کو جائیے اس وقت کہ ہوش کے ناخل میں بہت سوچ سمجھ کر کوئی قدم اٹھائیں بہت گذباری کے ساتھ ورنہ تو دشمن ہمارے تیار بیٹھ رہی ہمیں کوئی نہیں چھوڑے گا اور میں آج کے حالات پہ دو چار اشار سے تفسرہ کر دوں گا کہ نفرت کی ہواوں نے اجارا ہے گلستہ ہر غنچہ ہے افسردہ تو ہر گل ہے پریشان دارو محبت ہی تو ہے ہر درد کا درما لازم ہے کہ پھر ایک بار بہاروں کا حسامہ ہم بعد بہاری کو تہیدام کریں گے یہ کام ضروری ہے یہی کام کریں گے آپس میں برادر ہیں غلامان محمد ہاتھوں سے نہ چھوٹے کبھی دامان محمد یہ پاک وطن بھی تو ہے فیضان محمد ہے امن و اخوت ہی تو فرمان محمد فرمان محمد ہی کو اب عام کریں گے یہ کام ضروری ہے یہی کام کریں گے اور انشاءاللہ اگر یہ کام کریں گے تو ہمارا خدا بھی ہمارا ساتھ دے گا اور اس سے دور ہٹ جائیں گے تو یقین کیجئے ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں سر آپ بیسکلی نورٹ نربو باد کی بہت امپورٹنٹ شخصیت ہے اور ماشاءاللہ آپ کا تعلق جائے ہیں آپ ایسوسیٹ ہیں سیپی پولی ٹیکنیکل انسٹیوشن سے بھی سر نورٹ نربو باد کی یوت کے لیے ینسٹرز کے لیے آپ کیا ایسی میسیج دینا چاہیں گے ٹیکنیکل بھی کے اندر ہم لوگ کا علمیہ یہ ہے کہ ہم لوگ ٹیکنیکل ایڈوکیشن کی طرف موب نہیں کہہ رہے ہیں تو اس کے حوالے سے آپ کی کیا ایڈوائز ہے وہ ہمارے نے یہ بہت ارپورٹنٹ رکھتی ہے دیکھئے سیکنڈ ورڈ وار کے بعد جو جنگ ہے وہ ڈینمکس تبدیل ہو گئی پہلے ملکوں پہ قبضے ہوتے تھے اب ملکوں پہ قبضے نہیں ہوتے ایکانومی پہ قبضے ہوتے ہیں جب تک ہم تعلیم حاصل نہیں کریں گے ہمارا کیا کردار ہے بتائیے میں نے ابھی یہی بات کہی میری اوقات رہ جائے گی کہ یہ سی پیٹ کے اندر کئی کھوکا لگا لوں پان کا یا چاہی کا کھوکا لگا لوں تو بھئیہ سب سے زیادہ تعلیم کی ضرورت ہے اور ہمارے بچوں کو چاہیے کہ صرف حکومت کی نوکریوں کی طرف ہی نہ دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر میں کیونکہ میں خود بھی یہ کاروباری آدمی ہوں میں اپنے بتیجے کو نوکری نہیں رکھوں گا آپ نفاظ اگر وہ کامپیٹنٹ نہیں ہے لیکن اگر کاروبار چلانا ہے مجھے تو بڑی گنجائش ہے اس ملک کے اندر لیکن شرط یہی ہے تعلیم ٹیکنیکل ایڈیوکیشن میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں ٹیکنیکل ایڈیوکیشن کے بارے میں کہ جیپان نے جو ترقی کی وہ کٹیج انڈسٹری کے ذریعے کی اچھا یہ جو ایکنومک کی چینج آ رہی ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں انڈسٹریز لگے گی تو بتائیے ہمارا بچہ کیا ٹیکنیکلی اس کے وہ پوزیشن ہے اس کی سب سے زیادہ گنجائش یہ ہے کہ ٹیکنیکل ایڈیوکیشن نے ایک عام غریب گھر کا بچہ بھی تعلیم حاصل کر سکتا ہے اور بہت سستی نہیں ہے ٹیکنیکل ایڈیوکیشن سستی تو اس لیے ہے کہ یہ رفاہی ادارے چلا رہے ہیں اور ٹیکنیکل ایڈیوکیشن سب سے زیادہ ضروری ہے کہاں کہ ٹرین ہو تاکہ جو انڈسٹریز لگے اس میں اپنا حصہ لیں ورنہ تو چائنیز آئیں گے بھائی سب اور آپ دیکھتے رہے ہیں ہیلی پاکستان پر ایک سٹریمنگ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات کریں گے اور اسی طرح یوزفل پرگرامز آگیرا آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے تینکیو تینکیو